السلام علیکم ویوبر سی پیک اکلاٹو ڈیائی خان روٹ یہ سامنے آپ کام کی روٹین وگرہ چیکا سکتے ہیں کام کتنی تیزی سے جاری ہے تو یہ جگہ جو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے ریل کی پٹھلی والا پھول جو ملتان میاں والی جاتی ہے اور اس کا انڈر پاس ابھی سی پیک کا مکمل ہو گیا اوپر سے ابھی ٹرینر سے گزر رہی ہے تو ادھر پہلے مٹی ہوتی تھی اور اس جگہ پانی تھا وہ سارا ختم ہو گیا یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی دیوار وگرہ ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ساتھ انہوں نے لگانی ہے کنکریٹ کی یہ ادھر سے مٹی وگرہ نگر اسی طرح دوسری سیٹ پہ کام جاری ہے کافی تیزی سے اور نیچے جو جگہ نرم تھی ادھر یہ مٹی وگرہ ڈال کے اس کو پھر اس کو سٹ کر کے دوسری مٹی اس کی اوپر اٹھا کے ڈال کے تو پھر اس کو پر رول وگرہ پھیر رہے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں شام کا ٹائم کافی تیزی سے کام جاری آر طرف اس کے علاوہ یہ سامنے فتر جنگ روڈ والا پول تو ابھی آپ جو لوگ اس پر سفر کرنا چاہتے ہیں وہ سفر کر سکتے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑیوں وگرہ پرائی ویڈ یہ کاریوں وگرہ ادھر سے آ رہی ہیں یہ فتر جنگ سیٹ سے آ رہی ہیں ڈی آئی خان اکلا روٹ پہ ہے فتر جنگ سے فتر جنگ سے آگے پنڈی کے میاں والی ڈی آئی خان سے تو اس سیٹ سے یہ جو یہ رستہ آگے جا رہا ہے یہ سامنے فتر جنگ روڈ ہے جب آپ اس جگہ آتے ہیں کچھ لوگ پوچھ رہے تھے دید اسلامباد کے ساتھ جائیں جب آپ اس جگہ آتے ہیں یہ جو ہی پول کراس کرتے ہیں آپ فتر جنگ روڈ والا تو اس کو کراس کر کے آپ نے لیفٹ سائیڈ پہ ٹرن لینا ہے لیفٹ سائیڈ ٹرن لے کے اوپر پول پہ آ کے آپ نے پھر لیفٹ سائیڈ پہ اس سیٹ پہ چلے جانا ہے جو گھڑیاں راول پنڈی وال سائیڈ پہ جا رہی ہوں گی اور اس سائیڈ پہ نیچے فتر جنگ وال سائیڈ پہ جا رہی ہوں گی تو بعد میں فیوچر میں آپ نے ادھر انٹرچائن نہیں ہوگا آپ نے سیدھا آگے نکل جانا ہے اور اکل انٹرچائن سے گھوم کے آپ اسلامباد چل جائیں گے جب مکمل ہو جائے گی لیکن ابھی سفر کرنے کے لیے یہ جگہ ہے تو جو اسلامباد سے سفر کرنے کے لیے اس پہ آتے ہیں وہ پول کراس کر کے رائٹ سیڈ پہ ٹرن لے کے پھر رائٹ سیڈ پہ ٹرن لے کے اس سائیڈ پہ آ جائیں اور ادھر سے یہ آگے اس سائیڈ پہ جا سکتے ہیں ابھی ادھر سے رستہ مکمل اوپن ہے آپ اس پہ آسانی سے سفر کر سکتے ہیں تو باقی اگر کسی جگہ انہوں نے بند کیا ہوتا ہے روڈ ایک تو آپ کوشش کریں اس پہ سلو سفر کریں کیونکہ رستے میں جگہ جگہ ایک سیڈ بند ہوتی ہے آپ کو دوسری سیڈ پہ آنا پڑتا ہے تو کس جگہ بھی آدھ سے کا سبب بند سکتا ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اس کے علاوہ رات کے وقت جب آپ سفر کرتے ہیں تو کوشش کریں بہت ہی سلو کریں سفر اس پہ کیونکہ جہاں انہوں نے کام گرہ ان کا جاری ہوتا ہے رستے میں انہوں نے پتھر وگرہ رکھے ہیں جو ساتھ جہاں مٹی وگرہ ہے اس کو پتھر لگانے کے لیے اور کوئی ٹریک بند ہوتے ہیں خاص طور پر پلوں کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں پلوں کے جوڑ وگرہ مکمل کر رہے ہیں تو ادھر یہ پل کبھی بھار بند ہوتے ہیں ادھر آ کے آپ کی گاڑی یا بائیک آپ جس پہ سفر کر رہے ہوں گے اگر وہ پتھر پہ چڑ گئی تو گاڑی الٹا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ سفر بہت سلو کریں تو باقی یہ کام وگر آپ چیک کر سکتے ہیں سیڈ پہ بھی تو یہ جگہ ہے جس جگہ نرم جگہ ہوتی ہے اس جگہ یہ کھدائی کرتے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ نرم تھی پول کے نیچے ادھر پانی ہوگا رہا تھا ابھی ادھر کھدائی کر کے دوسری مٹی ڈالتے ہیں اس کو کھدائی کر کے مٹی اٹھا لیتے ہیں پھر اس کو پرولہ پھیر کے آسا ایسا مٹی ڈال کے اس کو سخت کرتے ہیں دریکٹ اوپر مٹی ڈال کے اس کو سخت نہیں کرتے تو اس جگہ اس طرح کا کام جاری ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ادھر سے یہ مٹی اٹھا رہے ہیں پھر اس کے اوپر رولہ پھیریں گے اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈالیں گے تو کبھی ایک بار دوسری مٹی یا ریت مکس کر کے اس پر ڈالتے ہیں تاکہ یہ جگہ سخت ہو جائے تو اس پر یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ اس پر گھڑیاں آپ بھی سفر کرتے ہیں ساری پرائیویٹ گھڑیاں جو لائنوں میں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ لوگ پیچھے سے سفر کر کے آ رہے ہیں ویویرز اس کے علاوہ اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اور اپنی رائے کے ظاہر کے لیے آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کے ویڈیو اچھی لے گی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تک لیے اللہ حافظ